مہدرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھیں روشن ٹی وی روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو جب بھی کوئی لکمہ کھائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے یا جب بھی پانی کا گھوٹ پیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے صحیح مسلم آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈلائنز پر ایم بی بی پارٹین فیم انڈیا کے جانب سے بےہترین رکنے پارلیمنٹ کے لیے منتقب یاستی وزیر ویملہ پریشان ریڈی نے دی مبارک بات ایمیل سی قویتہ کا دورہ جگتیال مختلف قائدین سے ملاقات وہ مندر میں کیے خصوصی پوجا یاستی چیئرمنٹ وینوت کمار ایمیل سنجے کمار و دیگر موجود رکنے سملی شکل آمر کے وائرل آڈیو کال پر ان کی تائج میں بولے تحریک شبان وہ جیسی صدر مستق ملی موسم گرمہ میں پینے کے پانی کی خلط کو دور کرنے وہ منصوبہ بند انداز میں کام کرنے کے لیے زلے کریکٹر نے دی اہدداروں کو ہدایت چاری آشیخہ نے پنجھتن کمیٹی کی جانب سے کامیاب انخواد جشن مولد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کثیر تعداد میں عوام نے کی شرکت اب بڑتے خبروں کی تفصیل کی جانب نیزاں بات اربن رکن اسمبلی بیگالا گنش گپتہ کے ہاتھوں ایمیلے کیمپ آفیس پر پچیس کلیانہ لکشمی کے چیکس کی مستحقین میں فراہمی عمل میں لائے گئی نیزاں بات اربن رکن اسمبلی بیگالا گنش گپتہ نے آج چیمیلے کیمپ آفیس پر پچیس کلیانہ لکشمی کے چیکس کو مستحقین میں فراہمی عمل میں لانے کے ساتھ ان کے اپنی ذاتی خرصے شادی کے توحفے کے طور پر کپڑے فراہم گئے گئے اس موقع پر انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ دیاستی وزیرالہ کیسی آر کے زیر اقتدال میں غریب و کمزور تبخواست سے تعلق اکنے والے لڑکیوں کی شادی کو آسان بنانے کے مقصد کے تہن 43 حکومات ایک انمول ترین سکیم کے تحت فوائد پہنچانے کا ان کے شاپ کیس پر تلسو اپڑ گوڑا دی کونسا گستاؤنا ماری وارنڈو تے وار ماتل لو کیسی آر گارو اوکا مینم آماما لاغا ماں کو ساہین جیسنا رہنی ماری انتہ ڈببو تو ماں کوتو پہلی جیسام وارو نینڈو نورے لاؤس تا انڈا لانجے پیشی وار دیویشتاؤنا رو ماری پیلی چیسنا وار اندر گوڑا نینو شباکانگ شر دیوشتو پروگرام میں شہر میر نیتو کرن شکھر ٹی آر اس کالپیٹرز ٹی آر اس خائدن وزمیدار اوہد دران نے شرکت کی عاشقہ نے پنجاتن کمیٹی کی جانب سے عظیم و شان پیمانے پر ججن مولد مولا علی رحمت اللہ کا احتمام عوام کی قصر تعداد نے کی شرکت محفل ناس سے مصرور ہوئی عوام جن کے عشق میں صدی و بات بھی ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان گرفتاریں نہ ہی دیکھیں نہ ہی انہیں سنا پھر بھی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں وہیں سچے عاشق رسول مولا علی ابن ابو طالب کرم اللہ بجیور کرام اور ان کی ولادات باسادت کے مدنظر ہر سال کی طرح اس سال بھی نظام بات کی عرقیاتی دینی تنظیم عاشقان پنجاتن کمیٹی کی جانب سے فاتحہ خوانی لنگر و محفل نات و منخبت کا عظیم و شان پیمانے پر احتمام کیا گیا جس میں عالم شہرت یافتہ ناتخوا جن کا تعلق حیدرباد سے ہے سید عبد المنان حسینی خادری و حیدرباد ناظم ناتخوا گلستان مدینہ سید نعمت اللہ حسینی خادری نے باعثیت مہمان خصوصی شرکت کی تقریب میں زلے کے اطراف اکناف کے تمام خانقاہوں کی ذمہ داروں نے شرکت کی تقریب کاغاز بادنماز مغرب فاتحہ خوانی و لنگر کے احتمام کی ساتھ ہوا بادنماز عشاء تلاوت قرآن پاک حمد و نات کے ساتھ محفل کا آغاز ہوا اس موقع پر صدر تنظیم امی خالق نائب صدر محمد مختار احمد موتمید محمد طیب انزام مہی الدین محمد اسد الدین محمد مہین الدین محمد شفیق احمد و دیگر نے تمام عوام کا استقبال کیا اپنی گوا سکتے نہیں قطر کر دو خرج لانتو پھر بھی یہ منظور ہے یا علی کہنے سے دیکھیں باز آ سکتے نہیں یا علی کہنے سے دیکھیں باز آ سکتے نہیں اگر کوئی بندہ پوچھے رہا کہاں یا علی یا علی کیوں کرتے ہیں تو نفس سے نہیں مقنیہ کے ہاتھ آ جاتی ہے جنرل یا علی کہنے کے بعد خود سبر جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد ایک مونای جہاں میں سوف پہ بھائی کیوں نہ ہو سوف تنا خڑتی ہے تاتی آری کرنے کے بعد سوف تنا خڑتی ہے تاتی یا علی کہنے کے بعد خاضر پڑھیں ایک شاہد شاہد علی سیسے پتا علی سیسے پتا بھینکار بھینکار بھر بھینکار موسیقی نظام بات اربن رکنسنبلی بیگالا گنج گفتہ نے الیکٹرکل گاڑی پر میر نیتو کرن و ذمہ دار اہد داران کے ہمراہ خصوصی مقامات کا دورہ کرتے ہوئے شہر کی ترخیاتی کاموں کا لیا جائے تھا نظام بات اربن رکنسنبلی بیگالا گنج گفتہ نے آج الیکٹرکل گاڑی پر میر نیتو کرن شکھر و ذمہ دار اہد داران کے ہمراہ خصوصی مقامات کا دورہ کرنے کے ساتھ مجلز بالدی کی نگرانی میں مناقب کردہ روز مرہ کاموں کا مشاہدہ کرکی مفید ترین مشفورے سے نوازنے کے علاوہ منسپل دفتر سے پھولانگ چوراستے بورگام آرار چوراستہ ورنی چوراستہ ریلوے کمان علمہ گھٹا سولی فنکشن ہال ایم ایل ای کام دفتر تک ذمہ دار اہد داران کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے پھولانگ چوراستے کے پاس سنٹر میڈن کاموں کا جائزہ لے کر ہدایت دی اسی طرح سے گھائیتری نگر سرواجینک پر موجود وائکوٹا دامم شمشان گھاٹ کی کاموں کا معاینہ کرنے کے بعد علمہ گھٹے کے پاس زیر تعمیر ٹرم وارٹر ڈرائنیج کے تعمیری کاموں کا مشاہدہ کرکے ریلوے کمان کے پاس ریلوے انڈر بریج کے کاموں کا معاینہ کرنے کے ساتھ مجلس بلدی کی نگرانی میں منققت کردہ روزمرہ کاموں جیسے سانٹریٹیشن ڈریپ ایریگیشن اور محلے میں برخی کے انتظام کے کاموں کا جائزہ لے کر مفید ترین ہدایت پیشکی اس پروگرام میں میار نیتو کرن مینسپل کمیشنر جتیشوی پارٹیل مینسپل انجنیری سانٹریٹیشن آر این بی اہدداران الیکٹری سٹی اہددار وہ دیگر نے شرکت کی مر ادھے ویدنگ اموروت لباغங்கா گوڑ موسمی گرمہ میں پینے کے پانی کے خلط نہ ہونے دے زلے کلیکٹر ناران ریڈی اہدداروں کے ساتھ اجلاس زلے کلیکٹر ناران ریڈی نے آج زلے اہدداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ موسم گرمہ میں پینے کے پانی کی خلط کو ہونے نہ دے جبکہ رشتہ سال سندور پرادیکٹ میں پانی کی کمی کی وجہ سے کچھ علاقوں میں پانی کے خلط محسوس کی گئے لیکن اس بار سنگور پرادیکٹ میں پانی موجود ہے اور عوام کو پینے کے پانی کی سربراہی کو یقینی بنانا کے لیے اخدمات کی جائے اس پروگرام میں مینسپل کمیشنر جی تیشوی پارٹیل میشن بھگیرہ تا اس ای راجنر کمار اور دیگر موجود تھے ریاستی وزیر امارت و شورہ ویمل پرشان تریڈی کے حکمات کے مطابق ایم پی ٹی سی کی نگرانی میں ٹی آر ایس پارٹی رکنیت سازی مہم پروگرام کو کامیابی کے ساتھ انعخاط عمل میں لائے گیا ریاستی وزیر امارت و شورہ ویمل پرشان تریڈی کے حکمات کے مطابق بالکنڈ منڈل موزے کے سانگر کے محکمے دہا صدر امانات گارڈ کی نگرانی میں ٹی آر ایس پارٹی رکنیت سازی پروگرام کو انعخاط عمل میں لانے پر ایم پی ٹی سی راجو گارڈ ٹی آر ایس پارٹی سے وابستہ قائدین ناغب حشنام رحمدین اشوک ونگٹیش چندو وینو گارڈ شرط ہنمن ملیش نے ٹی آر ایس پارٹی رکنیت سازی انراج بک کو مکمل کر کے منڈل ٹی آر ایس ادار پروین ریڈی کی توصد سے اڈھا کمیٹی ممبران کے حوالے کیا گیا اس موقع پر دیگر عوامی نمائندوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست لنگانہ کی ترقی اور استحقام کیسیار حکومت کی دو آنکھوں کی معنی نہیں کیونکہ پچھلے ساڑھے چھ سالوں سے مناخدہ پروگراموں پر مکمل کامیابی اور شفافیت کے ساتھ عمل درامد ہو رہا ہے اسی طرح سے کیسیار حکومت ملک میں مثال اسکیمیں نافذ کرتی ہے جبکہ ان اسکیموں کی مقبولیت کے باعث دوسری ریاستیں بھی ان کی نقل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ غریب و متوسط طبخات کے لڑکیوں کی شادی کے لیے ترنگانہ کی سکیم شادی مبارک اور کلینہ لکشمی نا صرف ترنگانہ میں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک موڈل سکیم میں تبدیل ہونے کا اظہار کیا اور کہا کہ ترنگانہ حکومت کے جانب سے فراہم قدار ٹیاریس رکنیت سازی مہمی عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے ٹیاریس رکنیت حاصل کرتے ہوئے حکومت ترنگانہ کا بھرپور ساتھ دینے کا انکشاف کیا اس پروگرام میں ٹیاریس پارٹی سے وابستہ خائدین وکار کنان مخامی عوام نے شرکت کی نظام باد رورال رکنیت سنبلی باجرڈی گووردھن نے رورال منڈل آکولا کنڈور دیہات میں ترقیاتی کاموں کا آغاز عمل میں لائیا نظام باد رورال رکنیت سنبلی باجرڈی گووردھن نے رورال منڈل کے آلورا کنڈور دیہات میں ساڑھے چار کروڑ کے مسارف سے جدی طور پر پلکی تامیری کاموں کے ساتھ پرکروتی جنگلات کا آغاز عمل میں لائیا اس موقع پر رورال رکنیت سنبلی نظام باد باجرڈی گووردھن نے اظہار قیال کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگنہ حکومت کے ذرخت دار پر آنے کے بعد ریاستی وزیرالہ چنل شکر راو کی کامیاب ترین قیادت میں مختلق موضوعات میں سی سی رون پلکی تامیری کاموں کے لیے فوری طور پر فنڈز کی منظوری عمل میں لاکر فیل فور تامیری کاموں کو پائے تکمل تک پہنچاتے ہوئے عوام کو راحت فراہم کرنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غریب و کمزور تبخواست سے تعلق اکنے والی لڑکیوں کی شادی آسان بنانے کے مقصد کے تحت شادی مبارک وہ کلینہ لکشمی سکیم کے تحت چیکس کی فراہمی عمل میں لائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کے منتخب کردہ ایمیلے کے ذریعے نہ ہونے والے ترقیاتی وفلائی کاموں کو تیارس حکومت کے اختتار میں موجود ایمیلے کے ذریعے مکمل کر کے مقامی عوام کا دل جتنے کا ان کے شاپ کیا اس موقع پر دہی ترقی کمیٹی میمران شیخ اشوک بوئی کولا سنگھا میمران نے رورال رکنے سمبلی نظام آباد اربن رورال رکنے سمبلی نظام آباد باجو ریڈی گووردھن کی شال پوشی اگل پوشی کرتے ہوئے تحنیت پیش کی پوشی کرتے ہوئے تحنیت پوشی کرتے ہوئے سینئر کورپیٹر محمد عبدالقودوس نے اپنا رینیوال رکنیت اربن ملے بیگالا گنج گپتہ کے ہاتھوں حاصل کی سینئر کورپیٹر محمد عبدالقودوس نے رکنے سمبلی بیگالا گنج گپتہ سے پارٹی کی رینیوال رکنیت حاصل کی اس موقع پر محمد عبدالقودوس نے کہا کہ تیارس حکومت تمام طبخات کی فلا و بہبوتی کے لئے اقدامات کر رہے ہیں غریب و مستعق لڑکیوں کے شادی کے لئے شادی مبارک و کلینہ لکشمی مشن بھگی رہتا کے تحت پینے کی پانی کے لئے گھر گھر نلوں کے ذریعے پینے کی پانی کی فراہمی بیواؤں کو وظیفے کی منظوری طلبہ کو سکولرشپس کی فراہمی کے علاوہ آئمہ وہ موزنین کو مہانہ اعزازی کے علاوہ کئی ایک ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے تیارس حکومت سے ہی ریاست لنگنا ترقی کی طرف گامزان ہے زہر آباد رکنے پارلیمنٹ بیوی پارٹل کو فیم انڈیا میکزین کی جانب سے دوہزار اکیس سال کے لئے بہترین پارلیمنٹرین کے طور پر کیا گیا منتخب اور ریاستی وزیر پرشاند رڈی نے دی مبارک بات زہر آباد رکنے پارلیمنٹ بیوی پارٹل کو فیم انڈیا میکزین کی جانب سے دوہزار اکیس سال کے بہترین پارلیمنٹرین کے طور پر منتخب کیا گیا ہے اسی طرح سے ملکی سطح پر پچیس رکنے پارلیمنٹ کا انتخاب عمل میں لانے کے ساتھ تلگو ریاست سے زہر آباد ایم پی بیوی پارٹل ایک واہ شخص کے طور پر منتخب ہونے پر ریاستی وزیر امارت و شورہ فیم لپریشاند ریڈی نے حیدراباد میں واقعے منسٹر کوٹر میں ایم پی بیوی پارٹل سے عدو احترام سے ملاقات کر کے شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے مبارک بات پیش کر کے کہا کہ مزید آلہ سطح تک پہنچنے کی خواہش کر کے بہترین پارلیمنٹرین کی حیثیت سے ایم پی بیوی پارٹل کو منتخب کرنے والے فیم انڈیا میکزین کو نئے خواہشات کا اظہار کیا متحدہ ذل نظام عباد ایمیل سی کے قویتہ نے ذل جگتیال کا دورہ کر کے ترقیاتی کاموں کا بھرپور جائزہ لینے کے علاوہ عوام سے متعلقہ مسائل سے واقفیت حاصل کر کے انہیں حل کرنے کا دیا تیخون متحدہ ذل نظام عباد ایمیل سی کے قویتہ نے ذل جگتیال کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے عوام سے متعلق مسائل سے واقفیت حاصل کر کے تمام متعلقہ مسائل کو فرفور حل کرنے کا تیخون دیتے ہوئے کہ مندر میں خصوصی پوجہ پارٹ انجام دی اس موقع پر ان کے ساتھ ریاستی منظوبہ بندی سنگم وائس چیرمن وینوٹ کمار وہ دیگر ایمیلے نے شرکت کی نیزاؤباد رکنے اسمبلی باجرڈی گووردھن کی حرکیاتی قدمات سے متاثر ہو کر اندلوے مندل کی مقامی نوجوانوں نے ایم پی پی کی موجودگی میں ٹیارس پارٹی میں شمالیت اختیار کی نیزاؤباد رکنے اسمبلی باجرڈی گووردھن کی کامیاب نمائندگی وہ حرکیاتی خدمات کے باعث اندلوے مندل کی مقام پر ایم پی پی رمیش نائی کی موجودگی میں مختلف موضوعات سے تعلق اکنے والے پچاس نوجوانوں نے ٹیارس پارٹی میں شمالیت اختیار کرنے پر انہیں ٹیارس پارٹی کھنوا پہنا کر پرزور استقبال کیا گیا اس موقع پر انہوں نے اظہار قیال کرتے ہوئے بتائے تلنگرہ حکومت کے برسر اختدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیراعلا کیسی آر کی کامیاب ترین قیادت میں مختلف ترخیاتی فلائس کی ماس سے متاثر ہو کر مندل سے منسلک افواہ میں ٹیارس پارٹی میں شامل ہونے کا اظہار کرتے ہوئے بتائے کہ کیسی آر حکومت رائیتو ویدیگا کو ایم ایس پی کے ذریعے کاشکاروں کو مدد فصلوں اور کھادوں بیجوں اور تاریخوں اور ٹیکنالوجی اور مارکٹنگ سے متعلق تجاویز کی فراہمی کی پیشکش کرنے کے ساتھ کسانوں کی فلا بیبت کے لیے رائیتو بندو بیما اور دے ہاتھوں میں غریبوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے مشن بھگی رتا کو متعرف کرواتے ہوئے اہم ترین کارنامہ خرار دیا ہے رورل رکنی اسمبلی نظام آباد باجرڈی گووردن کے حکمات کے مطابق اندلوی منڈل میں ٹیارس پارٹی رکنیا سازی مہم کو انعقاد عمل میں لانے پر عوام کی جانب سے بہتر دلچسپی دکھائی دے رہے ہیں اور عوام ایک دوسرے پر سبقت لیتے ہوئے ٹیارس پارٹی رکنیا تھا حاصل کر کے کیسیار حکومت کو مزد مستحقیم بنانے کا انکشاف کیا اس پروگرام میں ایم پی پی رمیش نائک سابقہ سرپنچ رگو اندلوی تانڈا سرپنچ چندہ نائک گونڈی تانڈا سرپنچ کمار رنجیت نائک تانڈا سرپنچ سابقہ ایم پی ٹی سی حسین ٹیارس پارٹی میں شملت حاصل کرنے والے کارکنان نے بھاری تداد میں شرکت کی ڈیویزن نمبر گیارہ وینگل راؤ کالونی میں میئر نیتو کرن نے ٹیارس پارٹی کی رکنیا سازی کا آغاز کیا وینگل راؤنگر کالونی میں کی رکنیا سازی پروگرام میں مہمانے خصوصی کے حیثیت سے پارٹی کارکنان اور عوام میں اس رکنیا سازی محیم ہے کئی ڈیویزن نمبر آج صبح ٹیارس پارٹی میئر بھالدی نیتو کرن نے شرکت کرتے ہوئے رکنیا سازی محیم چلائی نوجوان اور خواتین نے رکنیا تھاصل کی اس موقع پر میئر بھالدی نیتو کرن نے کہا کہ رکنیا سنبھلی اربن بیگالہ گرنج گپتہ کی خیادت میں چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ کو چیف منسٹر بنایا چیف منسٹر چندر شکر راؤ نے ریاست تلنگانہ کی ترقی کے لیے کئی ایک مثالی ترقیاتی کاموں کو انجام دیا بلخصوص نظام باہ شہر کی ترقی میں کروڑوں روپیے فنڈز کی جرائی عمل میں لائے گئے اس پروگرام میں رحم شاکر مختار سلیم صدھاکر اور دیگر خائدیں موجود تھے رکنیا سنبھلی نظام باہد اربن بیگالہ گرنج گپتہ کے ہاتھوں انگریزی روزنامہ تلنگانہ ڈاؤن کے ملٹی کلر کیلینڈر کی رسم شائی نظام باہد سے شائی ہونے والے انگریزی روزنامہ تلنگانہ ڈاؤن کے سال دوہزار اکیس ملٹی کلر کیلینڈر کی آج انگریزی روزنامہ تلنگانہ ڈاؤن کے سال دوہزار اکیس ملٹی کلر کیلینڈر کی آج نظام باہد ملاقات کرتے ہوئے گلدستہ پیش گیا ملٹی کلر کالنڈر کی رسمی چرائے کے موقعے پر میر بلدی نیتو کرن شکھر تلنگانہ ریڈکو چیئرمن اسی علیم نوڈا چیئرمن پباکر ایڈی ایڈیٹر روزنامہ نظامباد مارننگ ٹائم اشفاق احمد خان پاپا کورپیٹر امی خدود ببلو خان سینئر جنرلیسٹ احمد علی خان نوڈا ڈیریکٹر اختر احمد خان تیارس خائدین ڈنڈو شکھر محمد رفی امی باری و دیگر موجود تھے اس وقت پر اکنس ملی نظامباد اربن بھیکالا گنش گفتہ نے ملٹی کلر کالنڈر کی شاندار اشاد پر خوشی و مسارت کا اظہار کیا اور ایڈیٹر انگریزی روزنامہ تلنگانہ ڈان محمد نصیر الدین کو اخبار کی اشاد اور کالنڈر کی تباعت پر مبارک بات پیش کی میر بالدی انیتو کران شکھر تلنگانہ ریڈکو چیرمن نوڈا چیرمن پباک ریڈی نے بھی ملٹی کلر کالنڈر کی اشاد پر مبارک بات پیش کی بال بیڈ مینٹن کھیلاریوں کو مانسہ خودمختار تنظیم کی جانب سے رقمی امداد موردان منڈل موزد تیمہ پور میں مانسہ خودمختار تنظیم کی جانب سے ریاستی سطح کے بال بیڈ مینٹن مقابلے میں منتقب ہونے والے کھیلاریوں کو دیگر ضروری اقراجات کو مدنظر رکھتے ہوئے رقمی امداد حوالے کی گئی مانسہ خودمختار تنظیم کی نمائندہ سری نواز راؤں نے اظہار خیال کرتے ہوئے بتائے کہ بال بیڈ مینٹن میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ریاستی سطح پر ذل نظام بات کا نام روشن کرنے کی خواہش کی اسی طرح سے اس پواقع پر بال بیڈ مینٹن سیکریٹری شیامنی مانسہ خودمختار تنظیم کی جانب سے کھیلاریوں کو رقمی امداد حوالے کرنے پر اظہار تشکر پیش کے اس پروگرام میں بال بیڈ مینٹن اسوسییشن خزانچی کرشنا مورتی کھیلاریوں دیگر نے شرکت کی ذل نظام بات کے آرین اگر میں واقعے آر 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 شورو میں چدید ٹکنالوجی سے آراستہ گاڑی کی نخاب کشائے پروگرام میں بے حیثیت مہمان خصوصی کے طور پر ایک سائز سپر انٹینڈن نے کی شرکت ذل نظام بات کے آرین اگر میں واقعے آر آر شورو میں جدید ٹکنالوجی سے آراستہ گاڑی کی نخاب کشائے پروگرام کا قیام عمل میں لانے پر بے حیثیت مہمان خصوصی کے طور پر ایک سائز سپر انٹینڈن نوین چندر نے شرکت کرتے ہوئے پہلے مرحلے کے طور پر اسکس آر ون سکسٹی سی سی گاڑی کا آغاز عمل میں لائے اس موقع پر نوین چندرہ وشورو مالک وینیت ریڈی نے اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ افریلیا کمپنی کی جانب سے جدید ٹکنالوجی سے منسلی گاڑی کو نئے ڈیزائن کے ساتھ اسکس آر ون سکسٹی سی سی کو مارکٹ میں لائے جانے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا میں پہلی مرتبہ سکوٹر کو موڈل کی طور پر پیش کرنے کے ساتھ یہ ڈیجیٹال میٹر ایل ایڈی لائٹ ڈیسک ڈریک کے ساتھ ای بی اے سسٹم انجل سے ملکہ ہونے کا انکشاف انڈلوی ٹول پلازا کے پاس ریاستی بی جے پی صدار بندی سنجائی کا ہیدراباس سے بانس بڑا آنے کے دوران ٹول پلازا کے پاس نظام آباد رورل بی جے پی انچارچ وہ منڈل صدار کی جانب سے پرزور استقبال کیا گیا ریاستی بی جے پی صدار وہ کریم نگر رکنے پارلیمنٹ بندی سنجائی کا آزل نظام آباد میں آمد کے پیش نظر انڈلوی ٹول پلازا کے پاس نظام آباد رورل انچارچ دنش کمار کی نگرانی میں تقریباً تین سو بی جے پی خائدی نے ایم پی بندی سنجائی کا پرزور استقبال کیا بھیمگل منڈل کے سرینیواسہ نرسنگ ہوم کے تمام اسٹاف میں کوویڈ نائنٹین کا دوسرا ٹیکہ دیا گیا بھیمگل کے سرینیواسہ نرسنگ ہوم کے تمام اسٹاف میں کوویڈ نائنٹین دوسرا ٹیکے کو حاصل کیا گیا بھیمگل کے مشہور مارف ڈاکٹر جی بسند ریڈی صاحب ریٹائر ڈیمن ہچو نے اپنے تمام اراکین اسٹاف کے ساتھ آج صبح گیارہ بجے گارنمنٹ ہاسپٹل بھیمگل پہنچ کر کوویڈ کے دوسرے مرحلے کے ٹیکے کو حاصل کیا اس دوران ڈاکٹر جی بسند ریڈی صاحب نے کہا کہ ہر وہ ہندوستانی کو حکومت کی جانب سے مفتو میں ٹیکے کا نظم انقریب شروع کیا جائے گا اس وقت شہری کو چاہیے کہ وہ ضرور ٹیکہ حاصل کرے انہوں نے کہا کہ دوہزار بیس کے اندر ایک محلک بیماری جو ساری دنیا کے اندر پھیلی ہے اس خطرناک وبا سے بچنے کے لیے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ ٹیکے کو حاصل کرے اس دوران ان کے ہمراہ سید نظیر نوین گوپی سنتوش راججفر اشک سراونتی اور دیگر عراقین موجود تھے مرکزی بی جے پی حکومت کے ذریعے متعارف کردہ تین ذرعی خوانین کو فوری طور پر واپس لینے کا کیا اظہار تلگو فلمی اداکرا آر نارائنہ مورتی سی پی آئی ایم سی نیو ڈیموکراسی رائیتو گریجانہ میں تلگو فلمی اداکرا آر نارائنہ مورتی نے حصہ لے کر کہا کہ مرکزی حکومت کسانوں کو سرمایہ داروں کے غلام بنانے کے ساتھ عوام اور کسانوں کو پیداوار کی امدادی قیمت دینے میں ناکام ہونے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت تین سیاہ ذرعی خوانین کو عمل میں کریں گے تو کسان خود مختاری ہو دینے کا انکشاف کرتے ہوئے مرکزی حکومت کے جانب سے فراہم کردار تین سرعی خوانین کو فوری واپس لے کر کسانوں کے ساتھ بھرپر انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا کسانوں کے مونے کے ساتھ-oggونے کے ساتھ کسانوں کے ساتھ- Howard کسانوں کے ساتھ- Vaccine Absolutely 12 аб موسیقی جب امیر شاہ اور شاکشی مہراش کی بات کا کسی کو برا نہیں لگا تو شاکل آمیر کی بات کیوں بری لگی مجلس کی تاریخ و کارناموں پر کوئی شک نہیں اور نہ ہی شکایت لیکن اب شاید مجلس کے عراقین وہ بی جے پی کے آلائے کار بن چکے ہیں جس کی مثال یہ ہے کہ ہر ریاست میں مسلم عراقین اسمبلی و عراقین پارلیمنٹ کے دداد بنیزبت کم ہو گئے ہیں اور ہر سیاسی جماعت میں مسلم خائدین کا وقار کھو چکا ہے جو بی جے پی کا مقصد ہے مستاق ملک صدر تحریک شبان وہ جے سی کا بیان آمیر شکیل واحد مسلمانیں ملے اور جو بودھن سے جیت کر آ رہا ہے اس کی خدر کرنی چاہیے آپ کو وہ ہم پر سمجھئے کہ ایک مسلمان جیت کیا آ رہا ورنہ تو پورے جسٹس میں مسلمانوں کی سیاست کو شلا دینے کا کام سمجھئے آپ نے کیا راجہ سنگھ آپ کو گالی دیتا ہے آپ بندی سنجھے آپ کو گالی دیتا ہے لیکن آپ کچھ نہیں بولتے راجہ سنگھ تو آپ کے فیملی کا بات کر رہا ہے آپ کچھ نہیں بولتے لیکن ایک مسلمان اگر آپ پر تعمیری تنقید کر رہا ہے تو اس پر آپ بے تحاشا سمجھئے کہ بات کرنا شروع کرتے ہیں خدا رہا یہ سیاست کو بدلیے اور منٹیس اتحادم مسلمین کے کیڈر سے بھی کہتا ہوں کہ جذبات میں سمجھئے آ کر بہ کر فیصلے کرنے کا وقت نہیں آپ سوچئے کہ مسلمانوں کے مفاد میں کیا ہے اور مسلمانوں کے مفاد میں کیا فیصلے کرنا چاہیے تو یہ سیاست جو ہے یہ سیاست مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گی یہ بی جے پی کی بھی ٹیم مندر کام کر رہے ہیں ساتھ شی مہارات نے کہا عوی شاہ نے پرسوں ایک انٹرویو میں کہا کہ بھئی ان کی وجہ سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ تو بی جے پی کو فائدہ کرنے کا کام کر رہے ہیں اور بیہار کے الیکشن نے ثابت کر دیا کہ بیہار میں نون بی جے پی گورمنٹ بنتی تھی کس کی بنتی تھی مشتاق ملک کو اس سے مطلب نہیں ہے لیکن اس نون بی جے پی گورمنٹ کو اچھا آپ کتنے بی جے پی کے ایم مل ایز ایم پیس کو ہرانے کا کام کر سکتے ہیں اور سیاسی طور پر بھی مسلمانوں کو جو ملک کی مین سیاسی اسٹیم ہے اس سے بلکل الہیدہ کر دیا جائے چنانچہ پہلے آر ایس ایس اور بھارتی ایجنتہ پارٹی نے یہ نعرہ لگایا کہ کانگریس مکت بھارت اب وہ امیشہ بھی کہہ رہے ہیں ساکشی مہاراج کہہ رہے ہیں اور کئی بھارتی انتہ پارٹی کے ایم پیس کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے جو شہر کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے ان کی وجہ سے سمجھئے کہ بی جے پی کو فائدہ ہو رہا ہے اور یہ بلا شبہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں آزم خان کا کیا حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے اور لوگوں کا ایکٹیویسٹوں کا یا دوسرے جتو جہد کرنے والوں کا کیا حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی جو برچڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف آئے ان کا بھی کیا حال ہے ایڈی ان کو کیا کر رہا ہے کتنے پریشانیاں ان کو ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں سامنے میں مجلس اتحاد المسلمین کی بات نہیں کر رہا ہوں دیکھئے مجلس اتحاد المسلمین کی اپنی ایک تاریخ ہے لیکن اس وقت جو سمجھئے کہ کھیل ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ جو شہر حدرباد سے چن کر آتے ہیں وہ بھارتی جنتہ باتی کے اشارے پر جو کھیل کھیل رہے ہیں سمجھئے کہ شکیل آمیر املے ہیں واحد مسلم املے ہے شکیل آمیر بودھن کی بودھن کے واحد مسلم املے شکیل آمیر ہے انہوں نے کہا کہ میں مجلس اتحاد المسلمین بھی ٹیم کا کام کر رہی ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین جہاں بی جے پی کمزور ہے وہاں دا کر مسلم اوٹ کو کٹ کر یہ سمجھئے کہ سوکال سیکولر ہوں گے لیکن انٹی بی جے پی مسلم اوٹ کو کٹنے کا کام کر رہی ہے اور بی جے پی کو جتانے کا کام کر رہی ہے تو وہٹ اس رانگ انہوں نے کیا غلط کہا اب شکیل آمیر نے یہ بات کہی تو اس پر بڑا توفان مچا دیا گیا سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ساپ گالی اگلو جئے وہ تماشے اور شکیل آمیر باہد ریاست کا مسلم املے ہے جو سمجھئے کہ ازلا سے جیت کر آتا ہے بودھن سے جیت کر آتا ہے اور ازلاوں میں تو یہاں آپ نے سمجھئے کہ ازلاوں میں ان کی پالیسی کی وجہ سے مسلمان آج ازلاوں میں جیتنے کے لائق نہیں رہے ازلاوں میں مسلمان نہیں جیتے ورنہ محبوب نگر سے مسلمان جیت سکتا ہے جیتا بھی ہے محبوب نگر سے آپ کے جو سو کامرڈی سے جیتا ہے نظام بات سے مسلمان جیت سکتا ہے زہیرہ بات سے مسلمان جیت سکتا ہے ایسے کئی سیٹ ہے جہاں سے مسلمان جیت سکتا ہے لیکن آپ کی زیادہ مسلم سیاست کو یا مسلمانوں کو جو یہ پارٹیوں میں رہے چاہے مسلمان کانگریس میں رہے چاہے مسلمان ٹی آریس میں رہے آپ نے ان کو صفر کرنے کا کام کیا اقتدام سے خب نظر آلتے ہیں آج کے ان سرخے پر ایم بی بی پارٹی فیم انڈیا کے جانب سے بہترین رکنے پارلیمنٹ کے لیے منتقب ریاستی وزیر ویملہ پریشان ریڈی نے دی مبارک بار ایمیل سی قویتہ کا دورہ جگتیال مختلف قائدین سے ملاقات وہ مندر میں کی خصوصی پوجا ریاستی چیرمن وینوت کمار ایمیل سنجے کمار و دیگر موجود رکنے سملی شاکیلامر کے وائرل آڈیو کال پر ان کی تائید میں بولے تحریک شبان وہ جیسی صدر مستق ملی موسم گرمہ میں پینے کے پانی کی خلط کو دور کرنے وہ منصوبہ بند انداز میں کام کرنے کے لیے زلے کریکٹر نے دی اہدداروں کو ہدایت چاری آج شیخہ نے پنجھتن کمیٹی کی جانب سے کامیاب انخواد جشن مولد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کثیر تعداد میں عوام نے کیشے کر آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مدید خبر کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی